بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت زبردست بیکری سٹائل ہم نے اپنا حلوہ ریڈی کیا امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے کا ادھر سے پاکستانی گازریں نہیں ملتی تو ہم انہیں بہت مشکل سے ڈونڈ کے تو ہم لے کے آئے تھے تو یہاں سے پھر ہمیں ملی تو پھر ہم نے آپ کے لوگوں کے لیے سردیوں کے لیے توفہ اپنا ہے آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے اور اس کا فی بیک بھی ہمیں پھلیز لازمی دینے تو اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کے لیے سردیوں کا توفہ لے کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے یہ بہت پسند آئے گا سیم آپ کو گزار جیسا ہروا بنانا سکھا رہی ہوں جس کے لیے ہم نے تین کلو گازریں لیتھی جن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دو کے واج کر کے ان کو چھلکا اتار کے تو یہ والے صلاح سے ہم نے اس سے اس کو کتوکش کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کو کتوکش کر لیا ہے تین کلو ہیں تو اب میں اس کو اپنے پین میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ابھی تاک کچھ نہیں ڈالا میں نے باس ابھی کازریں ڈال لیا ہے اس کے نیچے فل فلیم پر میں نے چھولا اپنا جھلا دیا ہے اب اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے پکنے دیں گے اوپر سے کور دیں گے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے بعد میں اس کے آگے کام شروع کرتے ہیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو میں اب اس کو ہلا دوں گی میرا پین پوڑا چھوٹا ہے آپ نے اس کو بڑے پین میں بنا رہے ہیں تو ایک اور بار میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کام کو ان رکیتے میں یعنی کہ آپ تھوڑی بنا رہے ہیں تو اس لیے پھر آپ کو اپر سے کور کرنا پڑے گا یہ دیکھیں مجھے تقریباً اس کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گیا اسی طرح اوپر سے کور نہیں کیا تو اس ٹائب پر میں اس میں چھے سو گرام شگر شامل کر دوں گی اگر آپ کو ایک کلو لے رہے ہیں تو اس میں دو سو گرام شگر جائے گی یعنی چینی جائے گی تو آپ اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اس کی بنائی کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے ہاف تی سپون الانچی کا پوڑر لیے اب ان چیزوں کا ہم اچھے طریقے سے ان کی بنائی کر لیں گے ان ساتھ چیزوں کی اور یہ دیکھیں ہمارے چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا اور چینی نے بھی ان دونوں نے ملکیا پانی چھوڑ دیا اب آپ جو ہے نا ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے تو قریباً پانچ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اوپر سے کور کر دیں گے پانی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تو قریباً جو ہے نا مجھے 20 منٹ لگیا اور میرا پانی کافی حد تک جو ہے نا خوشک ہو گیا دیکھیں اور دیکھیں میرا کتنا شائنی شائنی بننا ہے الحمدللہ میں سیم آپ کو بزار والی جو آپ بزار سے لیتے ہیں وہی سیم رسپی دے رہی ہوں تو آپ نے اس کا جو ہے لازمی بڑھانا ہے تو پلیز ہمیں اس کا فی بیک بھی لازمی دیا کریں جو لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیا کریں پلیز تو دیکھیں ہمیں آپ لوگوں کے لیے تنی میند کر رہی ہوں تو آپ پلیز ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں تو بس ہمارا بھی ہونے والے ماشاءاللہ اور دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ پانی بس ڈرائی ہو گیا تو میں یہ دیکھیں تھوڑے سے بڑام جو ہے میں نے بڑام لیا ہے پسٹا لیا ہے اور یہ تھوڑے سے دوسرے بڑام لیا ہے جن کو میں نے چاپ کر دیا لیکن میں اس میں صرف بڑام یہ ہی جاتے ہیں لیکن میں صرف ویسے ہی اس کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہ بڑام لیا ہے پہ یہ جو میں نے چاپ کیا ہے یہ میں آدھے اس ٹائم پر اس میں شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی اور ایک کپ گی آپ دیسی گی استعمال کریے گا میرے پاس جو ہے نا دیسی گی نہیں ہے تو آپ نے اس میں دیسی گی شامل کرنا ایک کپ یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردستہ جوہلہ دیکھیں شاہنی شاہنی اور بہت یہ چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں آتی ہمارا بلیک ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بس آپ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنائی پر ٹائم دینا ہے تو جو ہے نا دوسرا اس کو جو ہے نا آپ نے بلکل جو ہے نا اس کو آپ نے زیادہ پانی میں اس میں آپ نے شامل کرنا اور اس میں بار بار چمچ بھی نہیں چنانا یہ چیز کا بھی آپ نے ہیارے رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا بہت زبردست انشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو ہے نا ہلوہ ریڈی ہو رہا ہے الحمدلاللہ آپ دیکھیں ہمارا بہت زبردست اس نے آئیل چھوڑ دی ہے تو اس ٹائم پر اس کا چولا پھان کر دیں گے اور اس میں کویا اس ٹائم پر شامل کر دیں گے یہ جو میں نکالا آپ کو ریٹس کی بتائی تھی یہ اوبلک ہویا ہے آپ نے اس کو لازمی کنانا ہے اور اس میں اس کو شامل کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا میں اوپر لگاؤں گی یہ سارا ہی جانا تھا لیکن یہ تھوڑا سا اوپر لگائیں گے آپ اس کو میں اس طرح سے اس میں مکس نہیں کروں گی بس اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے بس تو اوپر سمجھ کو آپ دس منٹ کے لیے اس کو میں اسی طرح کور کر دوں گے اوپر میں نے چولا بند کر دی ہے اب یہ دیکھیں اس کو دس منٹ ہو گیا میں اب اس کو اچھے طریقے سکس میں مکس کر دوں گے یہ دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ بہت زبردست تھا جو ہے نا ہلوہ ریڈی ہو گیا میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر لوں اور دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے اس طرح سے کیا آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے انڈے بھی اس کے اوپر لگائیں تو آپ جیسے چاہیں آپ اس کو جو اینے سرو کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی شائز ہے تو اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی